بارتین تھا پارٹی کے الفسنگ مورچے کے پردیش منتری ہیں ترنجیز سینگ گروور یہ ان کی گاڑی ہے اور اس گاڑی پر رات بزماسوں نے تاوہ توڑ فارنگ کی ہے اور جب تاوہ توڑ فارنگ ہوئی ہوگی اور کیا منظر ہوگا اس میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سانسے اٹھ گئی ہوگی کیونکہ گاڑی کی گاڑی اس بات کا پرمان ہے ثبوت ہے کہ بزماسوں نے کتنی فارنگ کی ہوگی کیا استیتی ہوگی اور جو لوگ بیٹھے ہوگے وہ ان کا کیا حال ہوگا بہرحال گاڑی اس بات کو بتا رہی ہے کہ بزماسوں نے جو گاڑی گھیری تھی تو اس سمیں کس طرح سے کیا سب کچھ کیا تھا کیسے کیسے یہ دکھائیں کہ کس طرح سے جو دکھرا ہے آپ کا آگے کا حصہ ہے یہ بھی ڈیمیج ہے ایسا لگتا کہ گولی اس پر بھی چلی ہے ابھی ہم بات بھی کریں گے جو الفسنگ مورچے کے پردیش منتری ہیں ترنجیس سنگھ گروبر جو بھارتیندہ پارٹی الفسنگ مورچے کے پردیش منتری ہیں لیکن اس گاڑی سے یہ لگتا ہے کہ بزماسوں کا جو حوشنے ہیں وہ بلند ہیں دیر رات کی گھٹنا ہے لیکن پولیس نے ابھی تک اس معاملے کو سنگیان تو دور ایف آئی آئر تو دور سنگیان بھی نہیں لیا ہے بھارت دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دینے والے بزماس اب پرادی کیا کھلے عام اس یوگی سرکار میں گھومیں گے موسیقی میرے ساتھ کھڑے ہیں بھاچپا علف سنگیان پردیش عدیق ترانجیس سنگھ ان کو دیر رات بدماشوں نے گھر لیا تھا تو آیا ہم جانتے ہیں ان سے کیا ماجرہ ہے جی نمشہ میں تراندیب سنگھ ہوں پردیش منتری ہوں بھارتی انتہ پارٹی علف سنگیان مورچے میں ابھی اٹھائیس تاریخ کو پرکرن ایک ہو گیا تھا جس میں میرے ڈرائیور کو گھر کے نو یا دس لڑکوں نے یہیں بی پی کالونی میں سیویل لائن ایریے میں پکڑ کے اسے گھائل کر دیا تھا گالی کالوج کیا تھا بہت مارا تھا بے ہوشی کی حالت میں ہم انہیں ہسپیٹل لے کے گئے تھے قریب ڈیڑھ دو گھنٹے بعد اپچار کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بتایا تھا کہ یہاں کے راجو شرمہ ہے سباسد ان کے بھتیجہ ہے سورج چندہ اور ایک لڑکا اور ہے شیخر شرمہ شیوہ شرمہ کا بھائی اس نے قریب آٹھ یا نو اگیات لڑکوں کے ساتھ مل کر اسے مارا اور یہ ریکی میری دکان سے ہی کی گئی تھی میری دکان کی ویڈیو میں وہ لڑکا کلیر آ رہا ہے جس نے فوٹو کھیچی میرے ڈرائیور کی اور اس کی بھیجی یہ پرانی ان کی دو یا تین دن پہلے پارکنگ کو لے کر ایک چھوٹی سی بہت ہو گئی تھی جس میں ان کی بہت زیادہ مارک اٹھائی ہو گئی تھی مگر اس کے بعد کمپرومائز ہو گیا تھا سب ہی نے بیٹھا کے سمجھا دیا دیا تھا کہ کوئی بات نہیں آپ اتمنے جھگڑا ہو جاتا ہے بٹ کل میرے کو ساڑھ ساڑھے ساڑھے بجے قریب میرے ڈرائیور راہل شرمہ کا فون آیا کہ بھائیہ مجھے اپچار کے لیے جانا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ایک ٹانکے میں سر میں اس کے قریب تیرہ ٹانکے ہیں ایک ٹانکے میں ہلکی سی پس ہی لگ رہی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ موٹر سائیکل سے مجھ جانا میں اپنی گاڑی لے کر آ رہا ہوں آپ میری گاڑی سے جانا تو میں ان کے گھر پہنچا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی ممی نے کہا کہ بھائیہ اس کو اپچار کے لیے جانا ہے میں کوئی بات نہیں موٹر سائیکل سے مجھ جاؤ آپ میری گاڑی لے کر جاؤ وہ اور اس کے چاچا کا لڑکا جب گاڑی لے کر فسیہ پورے کی طرف گئے ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے کیونکہ آٹھ ساڑھے آٹھ بج گیا تھے بھیڑ کافی تھی ان کے پاس تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نو بجے قریب آ جائیے میں دیکھ لوں گا اس وقت مریض جادہ ہیں تو وہ جب دکھانے کے لیے گیا تو وہاں اس کی ریکی کر دی جیشان نام کے ایک لڑکے نے جو اس کی ولدیت ببو ہے اور رائپور کا ہی رہنے والا ہے وہ بھی اس نے اس کی ریکی کری اور بتایا کہ وہ تیرہ جیرو سات میری گاڑی سے لے کر سردار جی اس کو پٹی کرانے لے کر جا رہے ہیں بہرحال میں اوپر والے نے مجھے بچا لیا کہ میں ان کی موٹر سائیکل لے کر پندہ منٹ بعد چائے پینے میں مجھے دے رہی ہو رہی تھی اور ادھر سے ڈاکٹر صاحب کا فون آ رہا تھا تو وہ لوگ چلے گئے اور میں ان کے گھر پہ بیٹھا رہ گیا اس بیٹھ فسیا پورے سے ٹکٹ گنج کے بیچ میں دو گاڑی ایک سکورپیو اور ایک ٹاٹٹی ایگو اور ایک سپلینڈر سے قریب نو یا گیارہ لوگ تھے جو ہتھیار بند تھے انہوں نے میری گاڑی پہ فائرنگ کری بچانے کے چکر میں آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی پوری ڈیمیج ہو گئی کچھے میں ہتانی پڑ گئی پیڑ میں گھس گئی کھیت میں گاڑی اس کے بعد انہوں نے اس کا پیچھا بھی کیا وہ پیدل بھاگا گاڑی چھوڑ کے دونوں لڑکے بڑی مشکل سے نکل کر انہوں نے یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ اگر کسی کا بھی نام آپ نے لیا تھانے میں جاکا اور تحریر دی تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا تو سر کیا اس گھٹنا کے پیچھے کسی بھاچپر نیتا کا بھی آگیا میم ابھی تک جو سننے میں آرہا وہ یہی سننے میں آرہا ہے کہ وہ دونوں لڑکے راجو شرما جو کی سبھا سادہ ان کے بھتیجے ہیں اور پرسو ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں راجو شرما جی نے یہ کہا تھا کہ کل ہم بیٹھ کے کمپرومائز کر لیں گے ہم جیسے کہیں گے آپ آپ کے ساتھ ہیں کسی بھی طریقے سے ان لڑکوں کو بخشا نہیں جائے گا جو آپ اسے پینلٹی دینا چاہو یا جو بھی مارک اٹھائی کرنے چاہو کر لیجئے مگر تھانے میں تحریر یا ایف آئی آر مت کروائیے تو ہم لوگ اس پر سیمت بھی ہو گئے تھے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں اپنے ڈائیور سے بات کروں گا اور اس بات کو نپٹانے کی پوری کوشش کریں گے چلیے کوئی بات نہیں جو جھگڑے ہو گیا اسے یہیں نپٹا دیں گے مگر کل کا پرکرن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ تو بائی گارڈ گریس کے میں گاڑی میں نہیں تھا اگر میں ہوتا تو یہ سمجھ لیے کہ میری گاڑی ہے تو حملہ میرے کو بھی کرنے کی ان کی پوری ساجیجتی کہ اگر یہ بیچ میں ہے یا یہ قدہ وار نیتا ہیں بی جے پی کے کچھ کروا سکتے ہیں تو انہیں بھی ہٹاؤ بیچ میں سے مجھے گے رہاں پہ اور گاڑی پہ فیر مارے تھے میرے کم کم چار پانچ لوگ تھے وہ گاڑی سے کار تھے ایک ٹیاغو تھے کم کم فائرین تو کئی ہوئی لیکن گاڑی پہ ایک ہی دو لگا ہے وہ تو میں نے بچانے چکڑ میں گاڑی خائی میں گھس گئی تھی اور کم بھر ہٹک رائے تھی پولیس کو جانکاری دی تھی دوسری ٹیم میں یہ وہی راجو گلاتی کے بھتیجے ہیں اور اس کے دوست دوست ہیں کچھ مقدمہ کھا لکھا ہے بی جی بی کے بڑے بڑے نیتا فون کر دیتے ہیں تھانے میں کہ راجی نام راجی نام کا پیریسر بلک کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ فائرے متنگنا ہے بلکل بھی سب دکھ ملکہ وہی کہ راجی نامے نہیں کر رہے تھے ہم دوبارہ سے کہ راجی نامہ نہیں کرے گا ہم تو جان سے مار دیں گے ابھی میرا میرا ٹاکیں ہیں پورے چھے ٹاکیں پیچھے ہیں پیچھے بار بھی میرا چوبیس تاری کو مار رہا تھا مجھے بہت جان سے ماننے کے بلکل اسی ٹیم بھی اٹھا کے لے آنے کے لیے گیا رہے تھا سنی روک کے کمرے پر بی جی پی پیس کے پیچھے کہہ رہے تھا وہاں پر لے چلو اسے وہاں پر لے آ کے ماریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب اور لائک جرور کیجئے گا اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ ہو لیں تاکہ آپ سے کوئی نئے اپ ڈیٹ چھوڑ نہ پائے جی ہاں آپ دھیان رکھیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا رویل خند سمجھ آر پر اور یہ بیل آئیکن کو ضرور دباتے رکھیں